منصور صاحب بہت شکریہ منصور صاحب عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس لاہور پہنچ چکی ہے کیا کہیں گے عدالت کے جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے عمران خان کو سات تاریخ تک پیش ہونے کی دیکھیں اس کیس کے اندر پہلے بھی عمران خان صاحب جب پیش نہیں ہوئے تھے تو درد صاحب کی جانب سے یہ رمارت آئے تھے کہ عمران خان صاحب پیکن چوز کرتے ہیں انہوں نے کس عدالت میں جانا ہے اور کس عدالت میں نہیں جانا ہے اس عدالت کے اندر جو ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ بھی دخواس کی تھی کہ آپ عدالت ہی یہاں سے شفٹ کر دیجئے کیونکہ میں یہاں پہ تیش نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جن عدالتوں میں یہ اسلامباد کے اندر گئے بھی تھے وہاں بھی تقریباً دو سے دہائیزار افراد کے ساتھ پورا ایک مجموعہ لے کے انہوں عدالتوں کے طرف گئے تھے تو پچھلے کئی ہفتوں سے بار بار جو ہے وہ کئی راتوں کے اندر جو ہے یہ اعلانات کیا جاتے تھے کہ لیں جی عمران خان صاحب کو کرتار کرنے لگے ہیں اور اس نے کارکنوں کو جو ہے زمان پاک بلا لیتے تھے لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پہلی رفعہ ایک قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ پوری ہونے جاری ہے عمران خان صاحب اور میں امید کرتا ہوں کہ خود جس طرح وہ جلسے جلوسوں کے اندر ہمیشہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ جب تک کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا تو قانون کے مطابق اگر ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس زمانت نہیں ہے اس وقت اور اگر ان کی گرفتاری بنتی ہے تو ان کو اپنے آپ کو لیکن منصور صاحب یہاں پر سوال یہ نہیں اٹھے گا یا پی ٹی آئے رہنماوں کے جانب سے یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ ساتھ تاریخ تا کبھی ٹائم ہے عمران خان پیش ہو سکتے ہیں آج سنڈے ہے آج کے بعد منڈے آئے گا تو اس کے بعد بھی کارروائی آگے بڑھائی جا سکتی ہے یہ بالکل بڑھائی جا سکتی ہے لیکن یہاں پہ اگر ایک قانون کے مطابق اگر ایک شخص جو ہے وہ دیلیبریٹی پہلے عدالت کے بار بار بلانے کی بابتنی بھی پیش نہ ہو رہے ہوں تو اس کے بعد جد صاحب جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ جی ملزم کو جو ہے وہ پولیس ریس کرے یا کسی طریقے سے بھی لا کے ان کو عدالت کے سامنے پیش کرے تو اگر تو قانونی طور پر یہ تمام شرائط جو ہے وہ کمپیٹ کی جاری ہیں یہ تو کوئی قانونی ماہر جو ہے وہ یہ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ اگر تو یہ تمام چیزیں جو ہے کمپیٹ کی جاری ہیں تو پھر آئین کو قانون کو اپنا رستہ لینے کی ضدوت ہے چاہے وہ عمران خان ہو یا اکام شخص ہو سب قانون کی نظر میں برابر ہیں اور یہ چیز تو خود عمران خان صاحب بھی ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے یہاں پہ طاقت پر اور کمزور کے لیے قانون مختلف نہیں ہونے چاہیے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں تو اگر تو قانونی طور پر یہ سب کوئی ٹھیک ہے اور کوئی اس کے اندر سیاسی چال نظر نہیں آ رہی اور کیونکہ یہ تو ایک جد صاحب کے آرڈرز ہیں تو جد صاحب کے آرڈرز کے سامنے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو صرف تسلیم خان کرنا چاہیے